ستھ صاحب ستھ گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی پرسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری پروتھا دام کی جائے شری پرولا دام کی جائے ستھ صاحب پرماعتما کی پیاری آتموں دھن ہے آپ کے مات پتہ جن سے زنبہ ہوا آپ ست ناران قطعہ سن رہے ہیں عمر پرماتمہ کی ست قطعہ آپ سن رہے ہیں پرماتمہ چس سو سال پہلے کیسے آئے پرتے کی یوگ میں یہ ایسی لیلہ کرتے ہیں پرارمہ یا بیچ میں جب دیو چیت سنچتے ہیں ایک سی سو روپ تان کر کے کسی شروع میں کمل کے پھول تردی دمان ہوتے ہیں ست لوگ سے آکے وہاں سے کوئی نیس ہنٹانگ دمپتی جو پچھلے دلموں کا سنسکاری زبردست ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں وہ بیسک کال سے مسگائیڈٹ ہوتے ہیں پرمیت ہوتے ہیں لیکن وہ بچے گذب کے ہوتے ہیں تو پرماتمہ مشکال کے جال کو بندن کو اس جیل کی قید سے چڑوانے کے لئے اپنے ہی طریقے اپناتے ہیں اور ہن تمہیں دھیرے دھیرے اپنے پرسپڑ دھا لے جاتے ہیں آپ بھی اس پروسس سے گزر چکے ہو آپ تو کتی این سہی سمیں پر پہنچ چکے ہو آپ کتی نرمل ہو چکے ہو آپ کو پرماتمہ ایسے ہی نکال نکال کر لائے پرتیک یوں گو میں یہ بانی بولتے ہیں جس سکشم بید بتاتے پونے ہیں لیکن اب اس کی قدر ہوئی ہے جا کر اس سکشم بید کی اس سے پہلے اس کو کوئی سنٹے رجی نہیں تھا کیونکہ ہم برمیت تھے جنتہ سکشت نہیں تھی یہ پرماتمہ نے اپنے حساب سے سارا کام کرنا سونی ہو جیتا ہے اور اترتی واج چل رہا ہے آپ پرماتمہ پتیش دن کے ہوئے تھے دودھ نہیں پیوئے تھے کواری گائے لائے گئی اس سے دودھ لیا دودھ دین لگی وہ ایک لیلہ کرتے ہیں وہ یہ ایک بھومکہ کرتے ہیں اور اس کو عجب گزب طریقے سے کرتے ہیں لوگ دنگ رہ جاتے ہیں اور فلم وہی ہٹ ہوتی ہے جس میں رول نائک کا صحیح چس سو ورس پہلے کلیوگ میں اس ساری سشٹری کے نائک نے کیسی گزب کی بھومکہ کری جاتی جلاہا صدر کہایا لیکن سکسم کو سمرت کو کسی مہمہ کی ضرور کرنی بھتی ہے مہمہ تو مارے جیسے نکلی چاہا کریں بناوٹی 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 بنا کر ایک سو بیس ورس تک اسی ستھی تھیوں رہے اور ہلچل مچا دیا انکلی گروہوں کے چھکے چھڑا دیا پانچ سال کی عمر میں فرمات مہمہ اپنا سکسم بیت بطام لگے تھے تو بچوں اب ہم اسی پرسنگ پھڑاتے ہیں ستی یوگ میں ست سکرت کہہ تیریا تیر تا نام من اندر میرا دعا پر میں کرنا میں کہایا کلی یوگ نام کبیر دھرایا کبیر نام دھرایا یعنی سور نیوجی طریقے سے کام کیا اب کیسے دھرایا کیسے رکھایا کبیر نام گریب کا جی گئے قرآن لے در لڑکے کا نام ہے اکشر اکشر میں پھریا دھن کبیر بلی جاؤ میں گریب سکل قرآن کبیر ہے اور پھلکھے زولے کے کاشی کے کاجیک ہیں گئی دین کی ٹیک بچوں سنت گریب داچی نے بہت کچھ لکھنا تھا بہت کچھ گیان دینا تھا اس لئے سورٹ کٹ دے رکھا جا ہوتی سورٹ کٹ تو اس کو بھی ستار کرتے ہیں اس لئے بس کی بٹوں میں لکھا ہوتا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ نیور نیمہ گوری شنکر سرسوٹی نام کے برامن برامنی تھے بہت اچھے شیف کے بغت تھے ان کو زبردستی مسلمان بنا جیا گیا تھا جس کارن سے ہندو برامن دو اکرودی روٹی کیلئے ہی لگے رہتے تھے کاجی ہوتے ملاؤں سے پندیتوں ہندووں کے انہوں نے صرف اپنا روزگار بنا لیا اور اکرودی اٹھارس بکٹ ان کے پاس تھی نہیں پہلے پندیت آئے کہ بھی لڑکے کا نام دھنائیں گے گوری شنکر وہ بہلا جی رکھ دو آجاؤ اتنے میں کاجی اور ملاؤں گے ان کو پتا لگ گیا تو وہ بولے بھائی نہیں آج ہی مسلمان ہے برامن نیرہ ہندو نیرہ اب اپنی پیسے اس کا نام رکھیں گے رٹھے گا تو سکندر لودی کا دب دبا تھا ڈلی کا ساسک تھا جس کارن سے اپسلوانوں کی بوت چلتی تھی برامن بیٹھے رہے کل اور نیٹا دکشناتیں مل جائے گی تھوڑی بوت دے گا تو کاجی کسی کا نام رکھتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں پاک قرآن کو کھولتے ہیں کھولنے سے پہلے کوئی منتر بولتے ہیں اللہ اکبر عدی بول کر ہے اس کو کھولتے ہیں جہاں سے بھی اکھل جاتا ہے تو پہلے پرشت کا ہے رائٹ سائیڈ آڑے پہ کیونکہ یہ انٹی لگتے ہیں رائٹ سائیڈ آڑے پہ ہے جو پہلے اکثر ہوتا ہے اسی پہ نام رکھا جاتا ہے تو اس پر قبیر نام تھا تو انہوں نے سوچا کہ قبیر نام تو بہت کچھ ہے اری سونڈر جیسی والے کا یہ اچھا نہیں لگے گا اور یہ بھوان کا نام ہے اللہ اکبر تو اس کو آئیڈ کر دیا پھر سے قرآن کھولا اگلے پورے دونوں پیج قبیر 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 لکھیں تیسری بار کہیں اور سے کھولا پوری قرآن دیکھ لی سارے میں قبیر قبیر لکھا تھا اور کوئی لیکھ رہا تھا اکثر نہیں تھا اور پر ماتنا بولے کہ لے کاجی میرا نام قبیر ہی رہے گا اور کاجی توٹھ کے چلے گے ڈر گئے تو چھوٹے سے بھال کے پھر کوئی جنت بول گا ہے اور بول گیا بھائیش میں تو قبیر قبیر لکھا گیا ہے لڑکے گا نام قبیر ہی رہا گریم اند کوٹ بربند میں بندی چھوڑ کہائے سو تو ایک قبیر ہے دنی جنے نمائے گریم ناست گرو جننی جنے واقع مان باپ پرن برمنڈ سے رہی تک نا جا کے نو تاپ سن گریم دا جی کہتے ہیں اند کوٹی برمنڈ میں بندی چھوڑ کہائے سو تو ایک قبیر ہے جو کسی ماں سے جنم نہیں کیا اور جس کا پینڈ نگات پینڈ مان شریر پینڈ برمنڈ اس کا ہمارے دیسا بہتک شریر نہیں ہے اس برمنڈ سے الگ اس کا الگ لوگ ہے ست لوگ کا نوازی ہے جہاں پر تینوں تاپ نہیں جس پر کوئی کس نہیں کوئی دکھ نہیں بچوں شرم پر مہتمہ بھی بتایا پرتے تھے لیکن ہم اگیان میں اتنے دھس چکے تھے سامنے بھگوان کو دیکھ کر ہم مان می رہی تھے کبیر پروت پروت میں پھرا کارن اپنے رام رام جیسے سنت ملے دن سارے سب کام سنکیت کیا کرتے تھے کبیر گرومان اس کر جانتے تینر کیے انگ وہ میں دکھی سنسار میں آگیم کے انگ اور خود بتا کرتے ہو بھگوان ہوں ساری سشتری قرط نہ رہو پر کوئی نہیں سمجھ بھائی کیوں کہ وہ دانک تھا وہ لاحہ تھا ایس اکست تھا سنسکرٹ نہیں بولتا تھا زانتا تھا لیکن بولتا نہیں تھا تو انہوں نے کہاں تک بولیا تھا یہ تو پرمان سنتوں نے یہ کبیر ساگر میں لکھا ہے عمر گرد سب گریب داسی والے میں لکھا گورک نات جی کے پرسن کا اُتر دیتے ہوئے ایک پرمانکمہ خود کہتے ہیں گورک نات جی کو سب جگہ سے پرست کر دیا اس کو شک دی میں ختم کر دیا گیان میں دو دیا تب وہ پوچھتا ہے یہ ماں سکتی آپ کون ہو آپ کہاں سے آئے ایسا سکتی یکت اس پرستی میں مجھے نہیں بلا گورک نات مردے کو جندہ کر دیتا ہو اس کے گروہ متسندر نات کا سریر پوکھ کے راکھ کر دیا تھا وہ اڈیاں کٹھی کر کے اس نے پھر سے متسندر نات بنا دیا تھا ایک پہاڑ کو سوننے کا بنا دیا تھا پورے کو متسندر نات جی کی کسی بات پر مم بات پر کرنا ہے اب نہیں بتاؤں گا بتاؤ ایسا کوئی کر دے آج کے دن سارا سنسار ساتھ ہو جا اور کوئی بات چھوڑ دوں ارتے بھگوان کھڑا رہا ہے ساتھ میں کتھی نیمان ہے یو گیان مناؤگا بچو ایمس مناؤگا یا کانی کیا ہے اس گورکنات نے ایک دس سال کے بالک آگمات تھا ٹھیک دیا جب اس نے پوچھا اے پرماتما اے مہاراج اے بہاپروس اے ماہ سکتی کہاں سے آئے آپ گورکنات ویشے تو پہلے بہت زنما تھا لیکن یہ مرکہ پتر جو انہیں پرات کر لیتے ہیں اور ان کے اندر ایک سکتی ہو کہیں بھی روپ دان کر دیتے پچھلا یا انہے کا تو گورکنات کا روپ بنا کر وہ رامانندی سے گوشٹی کرنا آئے تھا تو پرماتما بولے پھلے میرے سینیمٹ پھر میرے گھنو سے بات کرنا تب اس کو سب طرح سے فیل کر دیا اور کیا بتایا او دھو او گت سے جل آیاری میرا بید مر مر نہ پایا نہ میرا جنم نہ گرب بسیرا بالک بڑ دکھلایا کسی سہر جل کمل پڑی را تہاں جلائن پایا کسی سہر جل کمل پڑی را تہاں جلائن پایا مات پتا میرے کچھنائیم نہ میرے گھر داسی مات پتا میرے کچھنائیم نہ میرے گھر داسی جلہ کا سٹ آنے کہایا او زب کر نیری آنشی جلہ کا سٹ آنے کہایا او زب کر نیری آنشی او دھو او گت سے چل آیاری میرا بید مرم نا پایا بانشت تاو کا دڑ نئی میرا بانشت تاو کا دڑ نئی میرا جانو گیاں اپارا ستھ سروپی نام سہیو کا وہ ہے نام ہمار ست سروپی نام سہب کا وہ ہے نام ہمار تو اصلی نام اس پرم پتہ کا ست یعنی کبیر ہے وہ ہے نام ہے میرا آمد ہو عوی گرت سے چل آیا ری میرا بید مرن نا پایا یہ ناتھ پرم پڑا والے الکھ نرن جن بھولتے ہیں جود سروپی الکھ نرن جن یہ سارے کال کے بیش کٹے کوڑے بیخ کال کا وانہ یہ سنتوں دے خرشاہ میں ہیں اب کیا بتاتے ہیں بندی چھوڑ ادر دیپ گگن گفہ میں باہر گفہ میں وہاں ہے نیج وستو سار وستو ست پرس ست لوگ ہیں ادر دیپ گگن گفہ میں تہاں نیج وستو سارا سار وستو ادر دیپ وہاں باہر گفہ میں تہاں نیج وستو سارا تیرا جوت سروپی الکھ نرن جن گرتا دھیان ہمارا تیرا جوت سروپی الکھ نرن جن گرتا دھیان ہمارا او دھو اویگت سے چل آیا رے میرا بے د مرم نا پایا آڈ ماسل ہونا میرے کوئی جان ست نام اوپا سی تارن ترن عویبت داتا میں ہوں کبیر عویبت داتا میں ہوں کبیر عویبت داتا بچوں کیسے بھٹک رہے ہیں ہمارے باپ کیسے پروف دے رہے ہیں اپنا کیسے ویسواست اللہ پاندن ہی ہمارے کو ان کو یہی پھی کر رہتا ہے سپش کر دیا اتنا سقسم ہوں میں یہ طرح جوت سروپی الکھن رنجن بھی نیرے سے مانگتا ہے تب سادھنا کرکا جب اپنے ایک کیس فرمان سے لائے جکھاری اور تم اس کو بھگوان مانگے بیٹھے ہو اس میں تو گورک نات بیگی بلی ہو چکا تھا اس سارے تکیل ہو لیا اس پھولنا اس کی مضبوری تھی ہمارے پھر کہتے ہیں تارن ترنہا بیپد ذاتا بیپد نرب میں ہی کر سکتا ہوں یا کوئی نرب نہیں اور میں ہوں کبھی رہو گا سلو گتہ دا اٹھارہ سلوک چاہوں سٹھ میں گتہ گینداتا کہتا ہے کہ تو میرا حضر بہت بھگتہ پکا پھر یہ بھگتہ اس لئے ایک گفت بات اور بتاؤں ہشتہ میں در ڈم میرا یہ پکا یہ پکی بات سمجھ لے وہ جس کے بارے میں ہمارے اٹھار میں جائے گئے بہت سلوکوں کا آنا اس کی سلمت ہے تو میں بھی اسے کی بکتی کرتا ہوں میرا ہشتہ ہے بچو اکسر پر سے ایک پیڑ ہے نرنجنو آکی ڈار تیرنو دیوا ساکھا ہے پاتڑوں سنسار تو مولت مالیت کبھیر شاہب ہے تو کتے کھاؤں گے اس کے بڑا بتاؤں ہاں سمجھ نہیں پایا اس پڑن پتا کو گریب سٹھ ماس کے جب بھائے تیج پونج کی دے سرنا چلانت پوری میں ہاؤں گتھ الگ ابھی چھ ماس کے لیلا کر رہے تھے چھ سمینے کے ہوتے ہی پیدل چالن لائے گئے ستی نوکھ کھاٹ سو گریب بکٹی در آوڑ دیس تھی یہاں نہیں اکرنچ اُلت بھوت کی دھاوے نا پاکھنڈ اور پرپنچ بچوں کاسی سہر انہوں کا سروشے ہی ایک بہتی آدھنیاں اور دو کی پویتر شہر مانا گیا ہے اور اس کے اندر سب سے زیادہ پاکھنڈ چل رہا تھا رامانان جی ویدوں اور گیتہ کے ویدوان مانے جاتے تھے پرانوں کے تو انہوں نے یہاں آکے کوشش کی کہ میں ویدوں انہوں سار سادنا وردوان کی سادنا اب سرو کروں اب یہی چکر پڑھا رہا ہے یہ پڑھتے وید تھے بھرپوز جتے بھی شمگل کو تھے وہ ویشنوں پرمپرا سے تھے ویدگیتہ کے مرمج مانے جاتے تھے یہ جشہ مرمج تھے اب آپ کو پتہ چل چکا ہے پھر بھی جہشین کی پرسیدی تھی پر ان اور پاکھنڈیوں سے سوگنا اچھے تھے سچیرا بتاتے تھے نامزاک بتاتے تھے درمکرم گیرا ہی ٹھیک ٹھیک بتاتے تھے لیکن وہ ادورہ گیان تھا ویشنوں جی کو سقسم سمرت بتاتے تھے تو رامانم جی اپنے دراؤڑ دیش کو چھوڑ کر پردیش کو راجے کو کاشی شہر بائے اور وہاں آکے اپنا ڈیرہ ڈال لیا اور جیسا ہی ان کو گیان تھا اس آب دارپا بکتی پڑھا رکی چودہ سو رشی بنا رکھے تے پرچارک باون دوار ہے باون دوارے ہیں کون سے ہیں صحیح سمتے ریوئن کے دوارے کیا ہیں کہتے ہیں جب پاربتی اپنے پتا کہ ہون کون مجل کا مر گی تھی راجہ دخص کیا تو بچے کچھ اکستی تندر کو اٹھائیں پڑھا کرتے ہیں بھگوان سنکر جی پیار میں ہائے گوری ہائے گوری زر پر بھٹے تھے تو کہتے ہیں بھگوان نے صدرسن سکر سے یہ تو ویشنو کا فیتھ لائے گا فیتھ لگ جیسے چلنے تو صدرسن سکر کیا ویشنو اور قد پاس ہے تو سب کے پاس ہے بھگوان کے پاس تو بھرے پڑے ہیں سارے سستر ہیں اجاتمیک سستر ہیں صدی ہے تو اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے وہ ٹکڑے باؤن ستھانوں پر پڑے ہیں جی پڑی جو اللہ جی پیٹ پڑے وہاں پر ویشنو جی تو ایسے ایسے سوارے باؤن ستھانوں پر باؤن مندر نشان پیچان منا جی آدگار ہیں ان کو باؤن دوارا بول لے ہیں اور چیار سمپردائے یعنی اپنے اس ویشنو پرمپرا کی پرچار کو چیار باؤن باؤن کھاتا چاں گریب رامانند آنگم کسی نگر منزار دیش در آویڑ چھوڑ کر آئے پوری ویچار گریب یوگ یوگتی پرانا یام کر جیتیا سکل شریر تیروینی کے گھاٹ میں اٹ کر ہی بن بیو گریب تیرت ورت اکادسی گنگو دک اسنان پودہ ویدھی ویدھان سے سروکلا سرگیاں گریب کر آئے مانشی شیو نت اتم تت کا دھیان سٹ پوزہ اور مگتی دھوپ دیپ ویدھان گریب چودہ سوچے لے کیے کسی نگر منزار چیار سمپردائے چلت ہیں اور باون دربار پانچ ورس کے جب بھائے کسی مہے کبیر گریب دا سے عجب کلا گعان دھان گون تھیر گل بھائیہ کاسی پوری اٹ پٹے بین بھی ہوں گے گریب دا سے گونی تھکے سن جنلا پر شنگیں گل بھائیہ کاسی پوری اٹ پٹے بین بھی ہوں گے گریب دا سے گونی تھکے سن جنلا پر شنگیں بچوں اس عمر بانی کا تھوڑا سا پہلے ارد کر دوں سرل کر دوں آگے آسانی شخص مدنا ہوگا رامانان جی پرانائم وغیرہ آسن یوگا کو بھی کرتے تھے اور دھان لگاتے تھے سمادشت ہوتے تھے یوگ یکتی پرانائم کر جیتے آسے تل شریر لیکن تلوین کے گھاٹ کو وہاں ہٹ کر ہی بل بیڑ ہے راماند اوم کی آسا تات کھنڈت سوہم سو آسا کہ اولپ اوم کا جاپ کرتا تھا اور سوہم والا نام اس کے پاس نہیں تھا بچوں کچھ دوس لوگ گینی اب بھی آپ کو برمیت کرنے کی چیستہ کریں گے کرتے ہیں جیسے ہانس پرمانس کی قطعہ سندھ غریب داد جی کے عمر درند ہوا ہے اس میں سوہم کے اوپر اوپر سندھ جلتا ہے اس میں سوہم کا اردھ جیو بھی کیا ہے اوم کا اردھ کائی بھی کیا ہے تو بات یہ ہے کہ اوم اونکار ہے جو تنرزن ہے اس نے ہمارے کو یہاں رکا ہے کائی اسی کے نام میں اس لئے اس کو اونکار کو کائی بھی دیتے ہیں اس کے دورہ ایک اچھا سریر ملا اور سوہم نام جیو کا بھی ہے اور سوہم نام بھگوان کی بکتی کا ایک وشیس منتر گذب کا منتر بھی ہے جیسے سنسکرت باسا میں پرش معنی بھگوان ہے پرماتما ہے اور پرش معنی بکتی بھی ہوتا ہے وہ پرسنگ بس ہوتا ہے تو ان بکوادہ میں نا وڈیو ان کی ناس میں وہ تککی کرمین انسان ہے ایوی شیس کا جو وہ بارہ پنتھ نکلی ہے نا کال کے چلائے ویش کبیر پنتھ وہ بکواد کرے پر انتہا ہاتھ جڑ لیو بہت برانمیٹک روالی تو انہیں ان کی وادتہ میں ہی بنائیو بھرے بچوں اس لیے تو کوشش کرتا ہے داس کے سب سنکاتا سمادھان کرتے ہو جیسا داس کی اوقات ہیں تو یہاں پر سنگ چلتا ہے گریب یوگ یکتی پرانہ یام کر جتیا سکل سریر تروینی کے گھاٹ پر اٹکر ہی ملویر بچوں اوم نام کے جاب سے برم لوک رابت ہوتا ہے برم لوک میں گئوے پرانی واپس آتے ہیں یہ گیتہ آٹھ سو لوک سولہ میں ہیں اور دیکھو یہ ان کا شرپرہ کونی کہیں گا عشت وشنو جی وہ بھی جاب کرتے ہیں اڑے رام بھرے کرسر را دے سام وشنو اوم بھمو تیوان سو دے یہ اس طرح کی یہ نام بھی جاب کرتے ہیں اوم کا بھی کرتے ہیں یعنی ان کو سمجھو میاری کرنا کیا ہوتا ہے تو اوم نام کے جاب سے وہ برم رندر نہیں پھوٹا کیون اوم نام کے جاب سے تو ان کو اس ست نام سے کلتا جس کے ساتھ یہ سوہم نام جڑ جاتا ہے تب یہ کلتا ہے تو بچوں ترونی کے گھاٹ پہ یہ اٹک رہے بلویر اوم نام کے جاب سے وہ برم رندر نہیں کھوٹ رہا تھا اب بات یہاں آتی ہے کہ جیسے اوم نام کا جاب کرنے والے برم لوگ پھوٹا کرتے ہیں یہ اپنے حساب سے برم رندر کھوٹ پر نہیں جا سکتے ہیں ان کو تیوک کال کہتا ہے میری کرپا سے ہی کوئی اس ستان پر جاتا ہے یہ ان کو اچیت کرکا ہے اور دوسری اپسائل سے وہ کیول ایک وہ میر والا گیٹ اس کا بند اکتی پرمانیٹ ہے اس میں پٹک دیتا ہے جو نقلی بڑا رہا تھا وہاں ناچ کوئی واپس آ جاتی ہے برم لوگ سے اور ایک سیدھا مارک جو تیروینی سے آگے پڑتا ہے وہ سیدھا ایک کس میں برمینڈ میں جاتا ہے جہاں گیر مادو آ رہا ہے وہاں تیک سیدھی گیلری ہے سیدھی سٹریٹ اس میں کوئی پرویشن نہیں کرسکتا ہے تو یہاں کیا بتاتے ہیں وہ کیا کرتا تھا تو تیروینی کے گاٹ تک جاتا تھا اس سے آگے اس کا کوئی بہت نہیں تار اس نے فائنل مان رہا تھا اگر میری بہت بڑی اکلت دی ہو چکی ہے وہ تیرت کی سلا دیتا تھا جانے کی ورد ایک آدسی کا اور بھی ورد کراتا تھا گنگو دک گنگا چل میں اسنان کرتا تھا ڈیلی کاسی میں پنچ گنگا گاٹ پر جاتا تھا اور پوزہ ویدھی ویدھان سے جو ان کا اپنا ویدھان کرم کانڈ کا تھا اس سے وہ خوب ڈٹکے کرتا تھا یعنی سو پرسید تھا اس معاملے میں کرے مانسی سیونیت ساتن پتھ کا دھیان مانسک پوزہ کرتا تھا کوئی مورتی حلق سے نہیں رکھتا تھا بشمو جی کی مانسک یعنی آنکھیں بند کر کے کلپ نہ کرتا تھا بشمو جی کی طرح سے مورتی سامنے پر گٹ ہوگی اس کے کپڑے اتارے گنگا سے جا کے خود اپنے سر پر برتن رکھ کر پانی لیا مانسک کافی عمر ہو رہی تھی ان کی وہ ایک کلپ نہ تھی کہ میں اتنی سردھا سے پوزہ کر رہا ہوں پھر اس کے کپڑے اتار کر بگوان کی مورتی گئے انہوں آکے گنگا جلتے ہیں پھر ڈیلی کپڑے براتا اور پھر مالا ڈالتا کنٹری پھر مکٹ رکھتا تلک لگاتا پوری یہ کریا کرم ڈیلی کرتا تھا یہ ان کی سٹ کرم پوزہ ہے سٹ پوزہ آرم دیتی دھوپ ڈیپ زوت لگاوے دھوپ دے اس طرح کریا کرتا تھا چودہ سو چلے بنا رکھے تھے چار سمپردائے چلتی تھی پاؤن دواروں کو بھی وہی چلاتا تھا پانچ ورس کے جب ہوئے کاشیمائے کبیر ہیں گریب داس عجب کلا گیان دھان کو تھیر لیتا یعنی پرماتما کا گیان کتی تھیر تھا ٹکاؤ تھا درد تھا پرمانی تھا اور سب بدوان اس کو سنکے آچمبیت تھے کہ گل مہا کاشیپوری اس پانچ سال کے والک کے موت ہے ایسے گزم کی باتیں سنتے تھے آسلی اچکیت تھے سارے کہ اس دانک جلہے کی باتیں سنکے آچمبیت تھے سارے اور کوئی پوچھتا تھا کہ تیرا گروہ کون ہے پرماتما بتاتے تھے میرا گروہ شوامی راماند جی ہیں پندلت ہیں بڑے بدوان ہیں اب کبیر شاہد نے ایک پرمپرا قائم رکھنے کے لیے منٹینٹ رکھنے کے لیے کہ گروہ بن باعت نہیں بنیں گی کہ دیمہ گروہ نہیں بناوں گا تو آنے والے سمیں میں کالکہ دعو لگ جائے گا اور کہیں گے کہ کبیر جی نے کونسا گروہ بنایا تھا جیسے کہ ردہ سوامی پندھ ہے ان کا بیڑا گھر کوئی رہی نا ستہ سو دا سر سارے سارے ان کے جو پرورتک ہے ردہ سوامی پندھ کا سری شیو جیال جی سیتھ اس کا کوئی گروہ تھا اور اس کے بھائی تھا سیتھ پرتاب سنگھ اس نے اپنے بھائی کی جیب نہیں لکھ رکھی ہے اس نے لکھایا ہے کہ مرتو کے اوپران تھے شیو جی شیتھ مہارات جی اپنی سشیہ بک کی مہا قبول لیا کرتا وہ پہلے اوکہ نہیں پیدا کرتی ہے یہ اوکہ پندھا پندھا مرہا تھا اسے ایک بلنگ تھا اسے اس کا پرانے گھر میں وہ پھر وہ بکی اس کو بیٹھ نہ لائے گی اوکہ پندھا لائے گی اس کو بیٹھ کا کھانا کھان لائے گی اور پھر اس میں وہ بولا کرتا شیو جیال اور شیتھ پرتاب کہتا من نے بھی کئی بار ان کو دکھ پڑیا بکی کے پھاگہ کھڑا ہو کہا تو چوڑی بکی میں گھولیا اس نے سبات آنواتا ہے اگر کوئی چوڑے میں دیکھ لوں تو بھوت بن گیا گریب تاس جی کہتے ہیں جو ٹھے گروہ مر گئے یہ بن گئے بھوت سمسان گھاٹ میں بہت بڑھ گئے تو اس پر کار بکتے ہو یہ بھرم مٹانے کے لئے یہ مریادہ کو کتی دڑ کرنے کے لئے جاتا جائے گروہ بڑھایا کیسے بنائیا روانہ جی صبح صبح سنان کرنے جاتے تھے موہ دے رہے بھرموہ دو سمر پتھے مالک کے لئے پرستہ نہیں تھا اس کو آجاتم مارک نہیں گیا تھا پر ماتما اس میں پات سال کے تھے دو ڈائی سال کے بچے کا روح بنایا چھوٹا سال پیڑھیوں میں لیٹ گئے ماتما جی نیچے جا رہے تھے ان کا شرمہ پڑھاؤں لگی رون لگے بچے کی طرح چلائے ایک دم سگرتہ سے دیاب ہوتی ہے سن کو ایک دم دو گے تو ان کے دل میں کنٹھی ہوتی ہے مالا کنٹھی ایک مکلسی کا ملیا تو وہ کافی لمبی ہوتی ہے لٹکی رہا تھا نیچے تک وہ تبھی نکال نہیں پڑھ جاتی نہ ہو دوں جب اس لئے اس کو لود رکھتے ہیں اور نانے کے لئے انہیں سارے اپنے باڑھ گوڑ کپی باندھ رکھے تھے ان پر کپڑا باندھ رکھا تھا کپی کوئی آنٹ نہیں تھی یعنی گلے میں گھپٹتے ہی نکلائی اور کبیر صاحب کے گلے مڈل گی اندھیرے میں اس نے دیکھے نہیں اس نے بچے کو خسکارہ لیٹے لیٹے کو ہاتھ پیرا بیٹا روانا گلتی سے لائے کے اور میں بنا لیتا ہوں سنان کرلوں پھر تیرے کو تیرے گھر میں دعا دوں آپ زندہ نہ کریں رام رام بول رام رام بول رام نام سے سکھ ہوتا ہے کبیر صاحب چھپ ہوگے رام آنندی سنان کرلے گے وہاں سینٹر دیان ہوگے پرماتما آگا اپنے نیرو نیما کے گھر سوگے تو بچوں ایسے گروہ بنایا اب کسی کو پتا نہیں وہ گروہ بنایا ہے سب کے دوکھ ہو رام نام کے اسے میں چھوٹی جاتی صودر والا کو نکٹ بھی لیانے دیتے تھے برامن لوگ انہیں جاتی والے بھی دور ہی رکھتے تھے شدور کاشت سے اور برماتما یا پھڑک نکالنے کے لیے اسی کاشت میں آئے وہ نہیں آئے برماتما کے سب بچے کال کی یہ دوار کال نے یہ باؤنڈری بنا رکھی تھی یہ اسی نے توڑی اور کو توڑ گیا نہیں گرتی اب سنو دیان سے یا عمر کا تھا عمر کروشی رامانند ادھکارے سنے ذلہا اک زگمی سے گریب داس لمب ناتا ہی نواوت سی سے رامانند کو پتا چلا کہ تیرے کو گروہ بتاوے ہے اور اپنے آپ کو بہوان بتاوے ہے تو اس نے اس کو بلایا کیسے بلایا ایک ویوے کانند نام کا ریشی جو رامانندی کا پرمسس تھا کتھا کر رہا تھا ویشنو جی بھی کافی وقتی سلوتا بیٹھے تھے فرماتما جاکہ کھڑے ہوگے پانچے سال کے بعد اور پرسند کیا سوامی جی میرے پرسند کا اتر دوگے سنکہ ہے کوئی ہاں بول بچہ بول کون بر ماں کا پتا ہے کون ویشنو کی ماں سنکر کا دادا کون ہے مجھے دے بتا تو انہیں یہی اٹوٹ کرنی تھی کوئی ماتا پتا نہیں ازر امر ہے ویشنو جی کا کوئی پتا نہیں کوئی سارو سشری گھر چنہ رہے سب کے مالک یہ ہے تو انہیں بتا کے دیوی پران سنا میں نے ایک دن ایک پندر جی سنا رہا تھا اس میں تیسری سکند میں لکھایا ہے ویشنو جی کہہ رہے ہیں کہ اے ماتا تو سدھ سروپہ ہے اور ہمارا تو اگر بھاؤ جنم اور تیرو بھاؤ مرتب بھاؤ کرتی ہے اگر امر نہیں ہے اور سنکردی کہتے ہیں کہ جب بھر مادی آپ سے اتپن ہوئے ویشنو جی ہوئے تو کیا مات کا بیٹا نہیں آپ کرے ہو ان کے ماتا پتا نہیں اس نے اٹھا کے دیکھی دیوی پران وہی تھی سارا کچھ لکھا تھا پر جائن کے ٹھالے کے اگ جھوٹ بولتا ہے اس کو کیسے پتا ایسے ہے کون ہے تو تیرا گروہ کون ہے تیرے کہاں سے یہ کنٹھی مالا کیسے ڈال رکھی ہے میرا گروہ وہی ہے جی جو آپ کا ہے میرا گروہ کون ہے پتا ہے سوامی رامانم جی مہاراج وہ تمہارے صدروں کو نکٹوین آنے دیتا بچوں سن لو بات نے گمائے گیا اوپر تدیا کونی نکلی ایسے کرتے ہیں تیرا گروہ کون ہے تو میرا گروہ جیو گروہ بتاتا ہے بچوں سوائیو تم بھائیو کر رامانم جی کہاں کے بتاؤں گا گروہ جی کو پھر اس کو سزا دے گا اس نیت چلہے کے بچے کیسے بدنام کر رہا ہے میرے گروہ تو اس نے سارا کچھ کیا رامانم جی کو جا کے بتا رامانم جی کون ہے انہیں دکھانے کہاں تیری جنچیں بولتا ہے میں کبھی چھوٹا نہیں کون انہیں سچا تھا کہ دیکھ دکھانے بند ہو جا سارے بھاگی جاں تیری پاس سے جتنا یوں کہہ دیا وہ نے گروہ بنایا تھا وہ میرا سس سے اس کو پتا بھی نہیں تھا وازدہ ہو رامانم جی بلا کل اللہ صبح بلا کہاں اس کی جھوٹ سامنے لاغ دیا صبح اللہ پکڑ کہاں بیوی کانند لے گیا پانچ سات مسٹنڈیا نے لٹھ لے گئے جب ذلہوں کی کلونی میں پرویس کیا تو ایک جو لاہے نے دیکھا اور وہ باج کے دوڑ کے گیا کیونکہ وہ پوچھ رہے تھے کہ نیرو کا در کونسا ہے وہ باج کے دوڑ کے گیا نیرو کو جا کے گتایا کہ نیرو کوئی دکھ کے دھاز تمہارے یہاں پڑھا پتی آؤگی ایسے ایک پندت ہے دس بارہ آدمیان لے رہا ساتھ میں وہ غصے میں ہے ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی اور آپ کا گھر پوچھا ہے مجھے لگتا ہے اس قبیر کیش ہے نا ان کو چھیڑ کے آیا ہوگا ہنت سو پا دیو کیتا ہے تو نیرو نیما نے اس بچے کو اپنی جوپلی کے پیچھ سے چھپا دیا تو بولی ہے نا بٹا وہ پوچھ پاس کے مکان وہاں پہنچ گئے جا کے پوچھا کہاں وہ تیرا قبیر کہاں وہ کم بخت اس نے ہمارے گروہ کو بدنام کیا ہے اس کو لے کے جائیں گے ان کے سامنے پیٹا ہی ہوگی سب کے سامنے بیجتی ہوگی سوارا اتھل پتھل کر کے دیکھ لیا جو اپنی کھنڈا میں لادی اتنی پا جو پرماتمہ بولے رکھو بے کانم جی دیکھ ہمیں یوں کھڑا پیچھا چھوپلی کے پیچھے ہو باکہ گئی ہوئے لائے پکڑ گئے یہ نیرو نیما کھو بروت کیا بچے چھوڑ دو میرا بچہ سمجھ آئے دیں گے کچھ نہیں کہے گا ان کا ہمارے دھکے پڑ گیا جا کے اس کا خوٹ گیا سپریمس ہوگئے نیمات ہے نیرو کو لٹھوں سے خوٹ گیا اور جو بردستی لے گے ایک پرماتمہ رامانند جی نے نوازاروں آدمی پٹھے ہو رہے اپنے سامنے پرندہ لوا لیا کٹیا کے آگے یہ شد کرنے کے لیے کہ میں ان پامروں کا صلاحے جیسے سوبر جاتی والوں کی سکل بھی نہ دیکھتا سوئے سوئے اور یہ شد کرنے کے یہ کہ میں اس کا گروہ نہیں گریم رامانند ادھکار سنے جلالہ اکدہ گدیش گریم داس بلو نا تاہی نوا و تسیش رامانند کو گروہ کہیں تن سے نہیں ملااتے گریم داس درسن بھائی پیڑ لگی جولاتے پیڑی پیڑیوں پہ ملااتے لگی پانتھ تلت ٹھوکر لگی رام نام کہہ دین گریم داس کسر نہیں سیکھ لئی پر بھی آڈا پڑ دا لائے کر رامانند بودند گریم داس کو رنگ چھوی ادھر ڈھاک کو دن بچہ دیکھ کال نے بچوں کو بگوان لے سامنے کیسا بگوان کروا ہوئے ہیں پڑ دا لگا دیا مضبوط ہے اور رام آنند پرسند کرتا کر جب بیوی آنند کے گنڈا نے اس کے سامنے کھڑا کر دیا بگوان کو اور انہوں پودہ اندر جو پر میرے کو ادیاء کھڑے یعنی گسے میں کہا تو کیسے کہتا ہے کم میرے سے نام لیا پہل لیلال ہو رہا تھا برماتما آئے جب پڑ دا لیا اندر سے وہ ہی بولتا دی کھرنوے پا پیٹھے برماتما کہہ رہے کارتنی سات ظلم کر دیا میرے بچے میرے دوست من کر بی آدھین گتی بولت ہے بلی جاؤ رامان جی نے پوچھا تیری کیا ذات ہے تیرا کون پول ہے تو کس پنس دکھ ست ہے کہتے جیسے گروہ کہا کہتے آدھین ہو کہ نمر ہو کہ گریب داس آدھین گتی بولت ہے بلی جاؤ گریب داس وہ فلم چلتی دکھ تھی ساری نوکی نے سنے تھی جیسے آپ نمہ بھارت تو سنے ہوگا سنجے کو دیودشتی پراب ہوگی تھی بید بیاس جی ساری وہ دیکھ تھا سنے تھا ایک اکثر اور اسی کی سنے ہوئی پھر گیت آگنی وہ آس ہی چلتی تھی یہ فلم ختم نہیں ہوتی ہے پھر سلتی رہتی ہے جیسے آج کل تو سسٹم سنجھ آس آس آن یوٹیوب میں کتنی ڈال لو کتنی اور کوڈ ورڈو میں ساری سم آئی رہے ہیں جس کا کمپکٹر ٹھیک ہے سسٹم ٹھیک کبھی دیکھ لو کس کلم جس کوڈ ورڈو مجھ کو ٹی سی ہو جاتا یہ تو منس کا بنا سسٹم ہو گوان کا سسٹم کیا ہوگا سم گن آس نہیں ہوگی آپ کوئی بھی ہے گریب دار جی تو سارا دیکھ ہیں دینوں آنکھوں کے سامنے اور بول رہے تھے جو ہو رہی تھی وہ ہی لکھو رہی گ کہتے قربان جاؤ اس پر ان پتاب گرو پر میشور ہے پن داس گریب ڈکھ تکڑے میرا نام نرنجن کن ایک تو نرنجن ہوتا ہے مایا رہی تھی بھگوان واسطہ بھگوان نرنجن انجن معنی مایا نر معنی رہی تھی اور یہ جو نرنجن ہے کام تو یہ کہتے ہیں پر بولے جو تمہارے یہ لکھا بھگوان میں ہی ہوں اور میرا پرمیشور اس 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 پرمیشور اس کال 21 برمد مالک یہ اس ہے اس سات سنگ پرمان کا سوام اکشر کروش ہے اور پرمیشور یہ ست کروش کا بیرش یعنی میں پرمیشور کا مارک درشن کرتا میرا وہ پنت ہے تمہارا ویشن پنت ہے تو رامان جی کہتے ہیں رے بالک سن درب دھی گٹ مٹ تن آکار گریب داس درد لگیا ہو بلے شرز نحار رامان جی کہتے ہیں رے بالک درب دھی ایک راب دی والے پا پات ماں ترہ آکار دیکھ ہے بالک سامنے کھڑا دیکھ ہے بھگوان تو نراکار ہے ان کی عقل دیکھو ویشن جی کی پوچھا کر مور تی بنا آر آر بھگوان نے پھر بھی نراکار بتا گریب دا جی بتا رہے ہیں رامان جی کو دکھ ہوا اس بات کہ بھگوان نے اپنے کو بھگوان کہ رے بالک سند رب جب اپنے آپ کو سرد نار بتا تو دکھ ہوا کتنے انعانی دے دیئے اچھی اچھی بات یں کہ تم مومن کے پالے با تیرا ذلہ کے گھر باش گریب داس اگیا نگتی ایسا دڑ بس باس کہ تو ایک مسلمان کے ٹکڑا پھلنے والے ایک چھوٹی جاتی ذلائے کے گھر تو پڑیا ہے اگیا نہیں ایسی ایسی بات کہہ رہا چھوٹ ٹام بڑی بات مان بڑائی چھوڑ تیرے بھولو والک بین گریب داس ادم مکھی ایتا تم گھٹ پھین یوں کہ تو ٹنسے بات کرے بکوات چھوڑ کل یوں گا خیتر پالے ہیں یا کوئی بھر بھوت گریب داس دتب بنا گیا جگت سب او تے رام آن جو کہتا تو کو بھر بھوت کیا بولو اسی بات کرے منی مگج ما یا تجو تجو مان گمان گریب داس بات کہی نہیں پاو گاز اے بالک تو رت چھ بدی کوڑی ساکھ نہ بھان گریب داس حدیث کر نہیں لے ویں گے ڈان سا سک اندر شیک ہوں بند اوپر پگ تل سیش گریب داس اگ جان گتی تین جو کہا جگ دی شی بری شی بری قط سار یہ گاڑی دے دی را مان گر کہ کہ راجہ سک اندر کو بتاؤں گا تین پٹ اے گا یہ کرے گا کان کاٹ پوچا کر رہے نلی پھر تیرے نیچ گریب داس جیہان میں تم سر جو رامی چھ مرت مرت بھو یگ گئے لکھین اس تیر ٹھو رہے گریب داس جیہان میں تم سانی سن اور کہ بھگوان کہتا چھوٹی جاتی گا ناد بند کی دے میں ایت گرب نکی گریب داس پلک پنا جیسے دد بد لی رام نند نے کہت آڈ چام کا طرح شریع اتلا کبھی بھی مرج جا گا تو بھگوان کہ اتنا کار مت کر ترک تلو سے بولتے رام نند شر گیا گریب داس پجاتے آخر نیچ نیت آنے اب کیا کہتا رہا تیری ماں کا پتہ نا تیری باپ کا پتہ نا پجاتے ہے نیچ ایسی ایسی پاتے کر یعنی پوروں کو سنا رہا ہے کہ میں دیکھ لے اس کا گرو نہیں ہوں نا میں ان سے صبح بات کرتا نکٹ بھی آن دیتا صبح صبح تو در سلو بھی نہیں کرتا نیچ میت سی نا در کال کو ہڑ چی شے گریب داس عدد تین جو کہا جگ دیش کہتا تیری سر مان چی تو اپنا کو بوان کہے رے بھالک نیچ کالا تم ہو بولے اون چی گریب داس پلک گری خبر نہیں دم کو چی پر میں شروع پر دیتے ہیں میں کے بدن کھلا سکر سل سوامی پر وین گری بد باس نا اب ایمان ہمارے میں آجز آدھی میرے کوئی اب ایمان بھی میں آپ کا آجز ہو پر سب چاہی وہ ہی ہے میں پھر بتاتا ہوں میں تیرے چار وید سے دور گری باس دس دس سکل سند بھر پور میں سرو بیابت ہوں ان چار وید نہیں بیرا جکر جکر تو ہے میرے پرابتی کا کوئی مار نہیں دس سند سرو بیابت ہوں سکل سند بھر پور ہوں خل کھ رہ نام گری باس آجاتے ہوں تین جو کہا ولی جاؤ میرے کوئی جات نہیں ہے وشی تو پر میرے گروہ جین مجھے نیچ جات کا کہا ہے مب لی ہاری جاؤ آپ نے جو کہا سر مات ہے جات پات میرے نہیں بستی ہے بن تھام بھئی گری داس انین گتی تن میرا بن چام میرے تمہارے جیسا چام کا سری نہیں سب سنگ بچھڑو نہیں آدھی اند بہو جائیں گری بدا س سکل وسون باہر وی در ماہی میں سب کے ساتھ رہتا ہوں جیسے سوریا کتنی دور ہے پرتے ایک شکل رہتا ہے کسی سے دور نہیں کوئی بھی کسی سے بھی دیں میں سر وی سب جگہ سو جیسے گیتہ دائے سات سلوک میں کہا کہ واسو دیو سر وی سر 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 سو سو سنگی بچڑو نہیں آدی انت بہ جائی گریب دا س سکل بسو ہوں باہر بھی تر ماہی اے سو میں شرشتہ میں ششتی ہمارے تیر گریب دا سے ادھر بسو ہوں آوی گت ست کبھی اے سو آمی شرشتہ میں شرشتی ہمارے تیری ساری سرشتی گھر تنے والا میں ہوں اور ساری سرشتی میرے آدھار شب کا دھارم پہ سنو کرنے والا میں ہوں اور ادھر بس اوپر سب سے اوپر کے لوگ میں رہتا ہوں اور میں ہوں آوگت ست کبھی ری پانس کا دھڑ نہیں میرے جانو گیان بارا ست سرو پی نام صاحب کا ہو ہے نام ہمارا اے سوامی شرشتہ میں شرشتی ہمارے تیری سردن ہار میں اور یہ شرشتی میرے آدھار میرے ست ست کنٹرول ہے ٹکی ہوئی ہے گریب داس اوپر بسو اب گت ست کبھی پومی دھنی آکاسے میں میں ویپک سب ڈھو رہی گریب داس نہ دوسرا ہم سم تل نہیں اور میں سار ویپک ہوں سب جو گئے میرے سمان دوسرا کوئی بھگوان نہیں ہے میرے ست گریب دوسرا ہوں میں ہن سام بن سے گریب دوس دیال میں میں ہی کروں پاپ بد بن س سن را مان در را میں ہم میں باون نر شنگ گیر گریب دوس سر ہوئے کر لو میں ویپک سر بن گیر سب جگر ویپک ہوں جو باون نر شنگ یہ میں سب کھیل گی ہم ہی سے پانی اور کون ہم ہی سے دھر نیا کاش گریب دوس تتو پانس میں ہم ہی سب نواز سب سب تو یہ بہت گیر ویشہ ہے پانس تتو میں میں کیسے نواز کرتا ہوں جیسے پانس تتو کے اندر سب نواز کرتا ہے کنٹین سب کے اندر بڑا تم ایسے میں ساری سرشتی میں سب کے اندر ساتھ ہوں سن سوامی ست باک ہوں جوٹ ہم ہم گریب داس ہم روپ بنا اور سکل پر پن چی گریب ہم مکتا ہم نہیں بند میں ہم کھلی خس ہا دے گریب داس سب سرشتی میں تو ہت ہم سنا دے سرشتی میں اپنے ہنسوں کو خون دا کرتا ہم گرت ہم آر اس روپ میں پی ٹھوٹ پاتا گریب داس ڈھوٹ دا تم اپنے ہیرے ہوتی اس رامان جی کو نکال نکھا کر داتا یہ ساری نہ کر نہیں ہر بچہ تو اس پروس سے گزر کے آ چکے وہ اس نے خراب نہ کر یوں پھر نہ بڑ یوں داتا کی اس ٹین سن کو دیکھ کیسے کھڑے وہ باپ ساری والک کیسے رو رہے سب کس بتانا رت پا آتم ہم مانتے نہیں رگیان بڑیان ہمارے اندر کھک کھا پتا نہیں اور بدوان بن جاتے ہیں میں رو ہوں سرشتی کو سشی رو بتم ہو ہے گریب داس ہی سگی عوم کو سمن جس کہ نہ ہو ہے میں تمہیں رو رہا ہوں میں تھرہ بگوان میں تھرہ پتا پچھان دو میں نکھاؤ گا تیج در اکتی رکھی تیمار یا چو گری پکا رہا کیا پند بنی آت نک تا بن آت چھوڑ دیکھو کیسے نکال رہا کے کال کب دان بھی بڑھا رہے میرا وچن بھی بڑھا رہے میرے بچے بھی شر نماز جائے تو نکال دیں میں رو ہوں سرشتی کو سرشتی رو ہوں ہو ہے تم بھگوان بھگوان کرتے مجھے رو رہے ہو سکت آئی بھگوان کہا ہرشتی سائد ہے تم بھگوان مجھے سرشتی تم ارلی رو رہا ہو میرے بچے دھری پروکتی ہو رہی آگ کھو گریب داس کی سمیو گے کو سمزن سکتا کو چار یگن میں ہم پھرے میں پل میں چھپ جاؤ گریب داس کو رو بیدے سے لکھو ہمارا تھام بچوں آج اتنا سیس امر قطع آگ اس مانیں گے بھون گا نہیں جاتے کرمہ تم آپ کو صد ہو گی دے اکر کھول لے تاری کت مشے بیٹھے مچے آڈو دو دن کا سانگ ہے یوں پتہ نہیں کہت پھوک نکل جائے گی پتہ بنا کے چھوٹ دے گا سارے چھوٹ دریت دے جائیں اس سے میں نکالو مالک نیا رضا مکسی کہاں سے بکس رکھی تمہارے اوپر کیسی دیا کے لیے کوئی مالک نہیں ہے وہ تاکہ تمہیں پھر سے دھڑ کر ہے تمہارا جیون بچائے تمہیں موقع سمولے ست سائے موسیقی